اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستوں یہ ہے اس ویڈیو کا پارٹ نمبر فورت اور اس سے پہلے ہم تین ویڈیو ڈال چکے ہیں دوستوں ہم نے لازٹ ٹائم پڑھا تھا دوستوں آٹھ روپے کی کاپی دو روپے کی پینسل اور پینسل سے ہی ہم نے اس ویڈیو کو کر دیا تھا ختم ٹھیک ہے اب آگے پڑھتے ہیں دوستوں یہاں سے یہ ہے اس میں ہجے کر کے پڑھیں گے اس میں یہ ہے یعنی چھوٹی یہ اور ہے تو یہ ہو گیا یہ ہے نا ہم کبھی بھی اردو میں یہ نہیں کہتے چھوٹی ہے یہ ہو گیا ہو کیونکہ اٹھا پیش ہے یہاں پہ تو ہو پڑھا جائے گا اور بڑی یہ پہ حمزہ ہے تو یہ ہو گیا ہوئے ٹھیک ہے دال اور سین دس رے واو الٹا پہ شروع پے یہ اور بڑی یہ یہ ہو گیا روپی یہ علیف اور بے اب علیف زیر ای اور نون ان دال اور سین دس رے واو پے یہ واو یہ ہو گیا روپیوں رے واو روپے یہ واو پیوں روپیوں نونگنہ ہے تو یوں کہیں گے ہے نا ہی روپیوں میم یہ نونگنہ یہ ہو گیا می ٹھیک ہے علیف یہ اور کاف ایک رے واو پے یہ چھوٹی ہے یہ ہو گیا روپیہ رے بے رے یہ ہو گیا دوستوں ربر ربر ٹھیک ہے کاف علیف کا جیم واؤ جو اور لے جوڑ اور علیف ہے تو لے کے بعد علیف پڑھایا یہ ہو گیا جوڑا ٹھیک ہے تے واو تو چھوٹی ہے اور واو ہو گاف حمزہ پھر بڑی یہ یعنی بڑی یہ پہ ہی حمزہ ہے تو یہ ہو گیا گئے ہی واو پیش ہو ہو یعنی ہو گئے گاف گاف کا شورٹ فارم یہ علیف گیا رے اور چھوٹی ہے رہ گیا رہ تو دوستوں جب بھی اردو پڑھیں گے آپ شروع میں تو آپ کو بہت کنفیزن ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ جوڑنا ہے یا اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دینا جبکہ علیف اور بے ایک ورڈ ہے اپنے آپ میں لیکن جتنا علیف اور بے میں گیب ہے اتنا ہی بے اور علیف میں گیب ہے نا ایسا کنفیزن ہوتی ہے ہمیں لیکن یہ سب بہت ہی بہت ہی شروع میں ہوتا ہے لیکن جب آپ اس طریقے سے جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں اگر ریڈنگ کرنی شروع کر دی تو آپ کو کنفیزن دور ہو جائے گی اور سب سے پہلے جو ہم نے بتایا ہے ہے نا لیسن وائز جو ہم نے چیپٹر بتایا ہے پلیلسٹ ضرور دیکھئے گا دوستوں ٹھیک رے واو رو پے یہ اور بڑی یہ یو گیا روپی اے علیف نون زیر ان گاف یہ علیف گیا رے اچھوٹی ہے رہ گیا رہ رے واو رو پے یہ واو روپیوں انونگونا یو گیا روپیوں می میرے نونگونا میں تے یہ انون تین رے واو رو پے یہ اور بڑی یہ یو گیا روپی اے پے انون اور سین پنس پنس لام آیا تو یہ ہو گیا پنسل تے رے علیف ترا اور یہ شین یہاں تک ہے ٹھیک ہے تراش تو یہ ایک اپنے آپ میں ورڈ ہے پنسل تراش یعنی کی دوستوں پنسل تراش کو ہم کہتے ہیں کٹر کٹر دیکھ سکتے ہیں گائز کعف بڑی یہ کے جیم واؤ جو لے بڑی یہ لے چوڑے تے واؤ تو کعف پیشکو اور یہ لام ہے دوستوں یہ ہو گیا کل چھوٹی ہے واو اور بڑی یہ پہ حمزہ ہے تو یہ ہو گیا ہوئے چے واؤ زبر یہ ہو گیا چاو دال چھوٹی ہے دہ یہ ہو گیا چودہ ریوہ روپے یہ اور بڑی یہ ہو گیا روپیے چودہ روپے ٹھیک ہے تو دوستوں یہاں ایک ایکسپشن ہے ٹھیک ہے جیسے انگلیش میں سنامی کو ٹی سنامی نہیں کہتے اسی طریقے سے بالکل ہم اس کو نہیں پڑھتے حالانکہ بالکل ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ایکسپشن ہے بے الیف لام تو یہاں پہ بے الیف لام جو آتا ہے یہاں پہ یہ آیا ہے یہ الیف بے کے ساتھ جو ہے یہ اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بے الیف لام بل کاف لام کل بلکل ٹے دو چشمی ہے اور چھوٹی ہے اور کھڑا زید یہ ہو گیا ٹھیک کاف ہے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے سین الیف حصہ اور یہ بے حصاب لام گاف الیف لگا یہ الیف یا لگایا چھوٹی ہے اور بڑی یہ یہ ہو گیا ہے الیف چے دو چشمی چھو ہوتا ہے تو اس چھو پہ تجدید ہے تو یہ ہو گیا الیف کے ساتھ اچ اور تجدید ہے تو اس کی وجہ سے ہم چھو کو دو بار پڑھیں گے تو دیکھئے اچ پھر چھے یعنی چھو ہے اور یہ الیف تو یہ ہو گیا چھا تے اور واو تو یہ چھوٹی ہے یہ بے تے اور یہ الیف یہ ہو گیا بتا واو پہ حمزہ کا نشان ہے لچک لانے کے لیے جیسے ہم پڑھتے ہیں بتاؤ بتاؤ وہ کر کے جو یہ ہے یہی حمزہ کا استعمال ہے کاف چھوٹی ہے کے بے یہ کھڑا زیر یہ ہو گیا بی اور یہ سین تو یہ ہو گیا بیس رے واو رو پے یہ اور بڑی یہ یہ ہو گیا روپے روپے میم یہ نونغنہ میں سین بڑی یہ سے تے اور میم تم نون بڑی یہ نے چے واو زبر چھو دال چھوٹی ہے دا چھو دا رے واو الٹھا پہ شروع روپے یہ اور بڑی یہ یہ ہو گیا روپے کاف علف کا سین علف س میم علف ما سام یعنی نون ہے تو یہ ہو گیا سامان خیر رے یہ خری اور یہ دال خرید لام یہ علف لیا علف اور بے اب تے میم تو چشمی ہے یعنی تو چشمی ہے کی آواز بھی ہا جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ علف یہ ہو گیا تم تے میم تم تو چشمی ہے علف ہا تم ہا رے بڑی یہ ہو گیا رے تو ملا کے ہو گیا تم ہا رے پے علف پا اور یسین پاس کاف تے کت نون بڑی یہ یہ ہو گیا کتنے رے وارو پے چھوٹی اور بڑی یہ یہ ہو گیا روپے بے علف با کاف چھوٹی یہ قی یہ کاف جو ہے بڑی کاف والا قا حلق سے اس کی آواز آتی ہے دوست تو یہ ہو گیا باقی بے اور چھے اتنا چھے کا شورٹ فارم ہے یہاں سے اور یہاں کے بعد ہے بڑی یہ اور چھے کا تین نکتہ ہوتا تو یہ نیچے دیا ہے سی یقی باقی باقی بے چھے اور بڑی یہ یوگیا بچے یہ لکھا ہے دوستوں والد خی واو خو اور یہ شین خوش چھوٹی ہے واو ہو اور کاف اور رے یوگیا ہو کر کاف رے کر تے میم دو چشمی ہے یہ تم ہے نون گنایا تو یہ ہو گیا تم ہے تے واو تو جیم واو جو اور جوڑ نون علف نا جوڑ نا علف واو رے اور گاو دو چشمی ہے تے علف گھٹا نون علف نا گھٹا نا خی واو بڑیے ہے یہ چھوٹی ہے یہ لام واو لو بے یہ یعنی چھوٹی ہے اور کھڑا زیری ہو گیا بی اور یہ سین ہے بیس رے واو رو پہ یہ بڑی رو پہ علف واو رے سین اور بے دو چشمی ہے چھوٹی یہ ہو گیا سب چے یہ اور زے چیز یہ چیزیں خیر یہ ہو گیا خرید کاف اور کر لام بڑیے لے علف مد آ واو پہ حمزہ ہے تو یہ ہو گیا آؤ ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والد نے کہا خوش ہو کر ٹھیک ہے بیٹے سے تمہیں تو جوڑنا اور گھٹانا خوب آتا ہے یہ لو بیس روپے ہے اور سبھی چیزیں خرید کر لے آؤ تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور ان سبھی تک مہچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے چلے پھر ملتے ہیں آپ سے ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات تب تک خوش رہیں آباد رہیں بابائی ٹیک کیئر